امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ کے جمانے کا ایک واقعہ ہے ایک علاقے کا بادشاہ تھا وہ اپنے گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ تنہائی کے عالم میں تھا شوہر خوست تھا لیکن بیوی کسی وجہ سے اس سے ناراج تھی اب شوہر جتنی پیار اور محبت کی باتیں کرتا بیوی اتنا چڑھتی اور اتنا ہی بدتمیزی کرتی جب شوہر نے بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا تو عورت کا دماغ اس وقت تک گرم تھا یعنی وہ بہت گصے میں تھی وہ بے وکوف عورت کہنے لگی او جہنمی پیچھے ہڑ جا مجھے ہاتھ مت لگانا اب جو کی اس کی عورت نے اسے جہنمی کہا تو وہ بھی مرد تھا اسے گصہ آ گیا اس نے کہا اچھا میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق اب رات گزر گئی صبح جب دونوں کا دماغ تھنڈا ہوا تو عورت کو اپنی گلتی کا احساس ہوا کہ میں ناراض تھی مگر مجھے ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے کہ جہنمی پیچھے ہڑ جا میں نے تو یہ گلتی کر دی اب وہ اپنے شوہر سے پوچھنے گئی کہ کیا مجھے طلاق ہو گئی اس کے شوہر نے کہا پتا نہیں سرت یہ تھی کہ میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق لہٰذا مجھے علماء سے پوچھنا پڑے گا شوہر نے سارے علماء کو بلایا تو علماء کہنے لگیں اس کا جواب تو ہم نہیں دے سکتے اس لیے کیونکہ کون گارنٹی دے سکتا ہے آپ جہنمی نہیں ہیں کون فیصلہ کر سکتا ہے یہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اس کے بعد سیکڑوں علماء سے اس کا فیصلہ کیا گیا لیکن کوئی بھی عالم کوئی مفتی اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا اور بادشاہ پریسان ہو گیا اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا بیوی بھی طلاق نہیں لینا چاہتی تھی لہٰذا امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت فلا علاقے میں یہ واقعہ پیس آیا ہے اور انہوں نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں چنانچہ امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں آئے اور بادشاہ سے پوچھا کیا واقعہ پیش آیا ہے بادشاہ نے بتایا میری بیوی نے مجھے اس طرح کے الفاظ کہیں میں نے اس کے جواب میں اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہیں اب آپ بتائیے طلاق ہوا یا نہیں امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بادشاہ سلامت اس کا جواب دینے کے لیے مجھے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنی پڑے گی اس نے کہا ٹھیک ہے امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا بادشاہ سلامت آپ اپنے زندگی کا کچھ ایسا واقعہ بتائیے کہ جس میں آپ گناہ کرنے کا موقع رکھتے ہوئے بھی گناہ نہیں کیا آپ کے لیے آسان تھا گناہ کرنا لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا کیا کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے بادشاہ سوچتا رہا اور کہنے لگا ایک دفعہ میری جندگی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ کہنے لگا ایک دن میں اپنے دفتر کے کام سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں داخل ہوا جیسے ہی میں نے اپنے کمرے میں داخل ہوا میں نے دیکھا محل میں کام کرنے والی لڑکی میرے کمرے میں ہے جو چیزوں کو ٹھیک کر رہی تھی اور بستر کو ٹھیک کر رہی تھی جب میری نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی چنانچہ میں نے دروازے کو بند کر دیا اور اس کی طرف بڑھنے لگا وہ لڑکی فوراں سمجھ گئی وہ لڑکی نیک تھی پاک دامن تھی اس نے میری طرف دیکھ کر کہا اے بادشاہ اللہ سے ڈر پھر بادشاہ کہتا ہے میرے دل میں ڈر آ گیا اور میری آنکھوں میں میدان محشر آ گیا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رہوں گا تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا اور اس لڑکی سے کہا چلی جاؤ اور میں نے دروازہ کھول دیا حالانکہ میں چاہتا تو اس لڑکی سے اپنی خواہش کو پورا کر لیتا مجھے تو کسی نے پوچھنا ہی نہیں تھا مگر اس نیک لڑکی کے الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر ٹوٹیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا اور میں نے گناہ کے اس موقع سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو وہاں سے بھیج دیا یہ ایک ایسا گناہ ہے جو میں کر سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہیں کیا اس بادشاہ نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی کو تلاک نہیں ہوا اس لیے کیونکہ آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں جب انہوں نے یہ فتوہ دیا تو سارے علماء بحث کرنے لگے کیسے آپ جنت کی بسارت دے سکتے ہیں کیا آپ کہیں کہ یہ بندہ جنتی ہے یہ بندہ جہنمی ہے آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فتوہ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ یہ فتوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مزید میں خود اتا فرمایا ہے امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مزید کی ایک آیت ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا جس نے اپنے آپ کو اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرنے سے بچا لیا بس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا اللہ تعالیٰ نے جو کی فرما دیا میں فتوہ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے قیامت کے دن یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا جو لڑکی گناہ کی دعوت ملنے کی باوزود بھی اپنے آپ کو کابو میں رکھتی ہے اپنی عزت اور دامن کو پاک رکھتی ہے اور گناہ کی دعوت دینے والے کو انکار کر دیتی ہے تو ایسی لڑکیوں کو قیامت کے دن جنت میں ڈالا جائے گا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو ایک مرد کا خواب ہوتا ہے اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے اور ایک عورت چاہتی ہے اسے ایک پرفیکٹ شوہر ملے مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے بیوی کی خواہش اور خسیوں کا خیال رکھنا ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی شوہر کا وقت وضاہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے اپنے بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دیں کیونکہ باوقار سخص اپنے بیوی کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے میاں بیوی کے رسطے میں ہار جیت کا پہلو نہیں ہونا چاہیے اس رسطے میں لڑائی کا نتیزہ نہیں نکلنا چاہیے بلکہ بغیر نتیزے کے آپس میں سلح کر لینی چاہیے رسطے کی خوبصورتی ہے حضرت فرماتے ہیں ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کی صورت پر گصے کی حالت میں آٹیا نہ آتی ہو جو ہر حال میں سابر اور شاکر ہو وہ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور شوہر سے زیادہ چیزوں کی مانگ نہ کرے عورت عجیب ہوتی ہے بہت عظیب ہوتی ہے اسے فتح ہونے کا شوق ہوتا ہے چاہے وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے مگر اس کا یہ شوق ہوتا ہے اسے کوئی ایک حد تک چاہے وہ اسے اپنا عادی بنا لے وہ اس کے بغیر سانس تک نہ لے پائے جو چیزیں تم سے لے لی گئی ہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یادیں تمہارے دماغ سے مٹا دی جائیں گی اور انقریب اللہ تعالی تمہیں وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی ہر چیز اللہ تعالی کے اختیار میں ہے اللہ تعالی پر بھروسہ رکھو اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراؤ اور اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھو اللہ تعالی ہر سبھی کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالی کی رحم پر پورا بھروسہ رکھو اللہ تعالی پر پورا یقین رکھو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے آپ کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو آپ کو ایک لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو آپ کو سسکرائب کر لینا ہے کیونکہ ہم آپ کے لئے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ